سبائی وزیر تعلیم رانا مشہود نے ڈپٹی کمیشنر کے ہمراہ رکھ جپیل خریداری سینٹر کا دورہ کیا رانا مشہود احمد اور سمیر احمد سید نے خریداری سینٹر کے انتظامات کا چائزہ بھی لیا اسسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر غلام چشتی نے خریداری کے حوالے سے بریفنگ بھی تھی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور انکاشف صندو سے جی کاشف اپڈیٹ کیجئے جی بالکل اس وقت میں موجود مرکزی خریداری گندم رکھ جپیل میں جہاں جو ہے منسٹر ایڈوکیشن جو ہے وہ رانا مشہود نے انتظامات کا چائزہ لیا اور آج جو دورہ کیا اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں مرکزی خریداری گندم کے جو ہے وہ چار مراکز قائم کیے گئے ہیں جو کہ تیس ہزار میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم خریدیں گے اور یہ جو مرکز رکھ جبیل ہے اس کے ذمہ جو ہے وہ دس ہزار میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم خریدنے کا جو ہے وہ ذمہ سونپا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ صوبائی وزیرے تک رانا مشہود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے اس مرکز کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں جی سر آپ یہ بتائیے گا کہ آج جو رکھ جبیل مرکزی خریداری گندم ہے یہ اس کا آپ نے دورہ کیا اور اس کے علاوہ سسٹن فوڈ کنٹرولر نے آپ کو بریفنگ دی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ ویجن ہے شہباز شریف صاحب کا اور یہ آپ کو کسی اور صوبے میں نظر نہیں آتا کہ حکومت جو ہے وہ کسان بھائیوں کے ساتھ مل کے ان کوشش یہ ہے کہ ہمارا خاص طور پر جو چھوٹا کسان ہے اس کو اس کی محنت کا عجر عزت کے ساتھ ملے اور اس کو یہ احساس ہو کہ حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ پورے پنجاب کے اندر ہمارا جو یہ اس وقت چل رہا ہے اس کے ہم نے چھبیس مئی تک کمپلیٹ کرنا ہے اور لاہور کے جو چار مراکز ہیں اس پر ابھی تک پنتالیس فیصد جو ٹارگٹ ہم اپنا ایچیف کر چکے ہوئے ہیں آج جب میں یہاں پر آیا تو ہمارے بھائیوں نے جو چھوٹی موٹی جو ان کی شکایات تھیں ان کا بھی اظہار کیا وہ ہم نے ڈی سی صاحب کو کہایا کہ فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لیں اور ان لوگوں کو مزید فیسیلٹیٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی ان کی رائے کی روشنی میں جو چیز بھی ہے وہ آج اسے اس پر ہم عمل درامہ شروع کروا دیں گے بلکل ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شریف کے ویجن کے مطابق جو چھوٹے کسان ہیں ان کو سہولیت فراہم کی جائے گی اور اس کے علاوہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اس دورے کے دوران کسانوں سے بادشیت بھی کی گئی اور ان کو جو مسائل ہیں اس کے اوپر جو ڈی سی لہور ہیں سمیر احمد سید کی جانب سے ان کو کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ کسان کو جو مسائل ہیں ان کو اس مسائل سے وہ جلدی سے آسانی سن مسائل جو ہیں شکریہ کاشف سندو آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے